بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم نے جو ٹاپک لیا ہے وہ ہے برین ٹیومر یا دماغ کی رسولی دوستو یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اس سے بہت زیادہ کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہیں اور دنیا میں سب سے مہنگتری علاج اسی کا ہوتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹیومر کیوں پیدا ہوتی ہیں ان کی کیا اقسام ہوتی ہیں ان کی بننے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں ان کی علامات کیا ہوتی ہیں اور سب سے آخر میں میں آپ کو طبی جنانی کے مطابق اس کا ایک انتہائی کامیاب علاج بتاؤں گا جس کا کوئی سیڈ فیکٹ نہیں ہوتا جیسے کہ ہم آپریشن کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے ری اکرنس ہمیشہ ہوتی ہے یعنی یہ بار بار بنتا ہے اور بار بار اسے آپریٹ کروانا پڑتا ہے لیکن طب نے اس سے اتنے کمال کا علاج دیا ہے کہ اس کو اگر ایک دفعہ علاج کر دیا جائے تو انشاءاللہ یہ دوبارہ مرز لوٹ کے واپس نہیں آتا تو دوستو آتے ہیں اپنے اثر ٹاپک کی طرف کہ برین ٹیومر کیا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کے ساتھ جسم کے تمام خلیات جہیں ان کی اپنی زندگی رکھی ہے جب ہمارے جسم کے کسی بھی حصے کے جب خلیات جہیں وہ اپنی طبیعی عمر کو پورا ہو جاتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں تو ان کی جگہ نئے خلیات آ جاتے ہیں تاکہ ہمارے جسم کا تمام نظام جہے وہ جاری اور ساری رہے لیکن اگر کسی وجہ سے سیلز کے ڈی این اے کے اندر میں خرابی آ جائے یا جنیٹیکلی یعنی وراست کی وجہ سے ان سیلز کے اندر اگر خرابی آ جائے تو وہ سیلز جہیں وہ اپنی تعداد کو جہیں وہ ضرور سے زیادہ پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں مثال کے طور پر میرے سہتھیلی کو ہی دیکھ لیجی اگر ایک دن میں اس کے سو خلیات اگر ڈیڈ ہوتے ہیں اور اس کے جگہ سو نئے خلیات آ رہے ہیں تو میرے جلد اور سکن جو جہات کا کام صحیح چلتا رہتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ابنور ملٹی مجھے نظر نہیں آتی اس کے اندر کوئی چیز ابرتی ہوئے مجھے محسوس نہیں ہوتی یہاں پر کوئی ٹیومر ڈیویلپ نہیں ہوتا لیکن اگر یہاں پر سو سیل تو ڈیڈ ہو رہے ہیں پار ڈے لیکن اس کی جگہ ایک ہزار سیل جہیں وہ بن رہے ہیں وہ اس لیے بن رہے ہیں کہ وہ سیل جہیں وہ ان کے اندر ایسا ایک چینج آئے جس میں آپ کو بتایا ہے ڈی این ایک اندر کوئی چینج آگئے تو وہ اپنی تعداد کو بہت زیادہ بڑھاتے ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو زہرے جہاں پر سو سیل ڈیلی آنے تھے وہاں پر ایک ہزار سیل جمع ہو رہے ہیں تو کیا ہو گیا وہ کٹھے ہوتے ہوتے ایک ٹیومر کی شکل اختیار کر جاتے ہیں ایک رسولی کی شکل اختیار کر جاتے ہیں دوستو ایسا کچھ ہی ہمارے دماغ کے اندر بھی ہوتا ہے اور اس ٹیومر کے ہم بیسیکلی دو کلاسوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں بینائن ٹیومر یعنی سادہ رسولی وہ ایسی رسولی ہوتی ہے جو دماغ کے اندر ہی پیدا ہوتی ہے یا دماغ کی جھلیوں کے اندر پیدا ہوتی ہے لیکن وہ اپنی ہی جہاں پیدا ہوتی وہیں پر رہتی ہے اس کی گروت اتنی تیز نہیں ہوتی وہ اپنے اردگرد کے خلیات ہیں ان کو متاثر نہیں کرتی اور یہ رسولی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی منتقل نہیں ہوتی اس سے ہم سادہ رسولی کہتے ہیں اور یہ اکثر کافی عرصہ تک دماغ کے اندر بڑھتی رہتی ہے لیکن اس کے کوئی سینڈ اور سیمٹم اور کوئی خاص علامات نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے مریض پریشان ہو اور اسے اپنا ٹیسٹ کروانا پڑے اور علاج کے طرف جانا پڑے لیکن اس کے مقابلے میں جسے ہم کینسرس ٹیومر کہتے ہیں یا خبیص رسولی کہتے ہیں یا جسے ہم میلیگنٹ ٹیومر کہتے ہیں دراصل یہ رسولی جو ہوتی ہے اس کے خلیات بہت تیزی کے ساتھ پھیلتے ہیں بہت جلدی اپنے سائز میں یہ بڑھ جاتی ہے یہ اپنے اردگرد کے خلیات جہے ان کو بھی اپنے قبضے میں لے لیتی ہے اور بہت جلدی دینجلس شکل اکتار کر جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو بہت ساری تقالیف جھیلنی پڑتی ہیں اس کے علاوہ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس کو ہم مزید دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں پریمری ٹیومر اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری ٹیومر پریمری ٹیومر تو وہی جیسے ہم بتایا کہ جو ٹیومر ہے وہ دماغ کے اندر ہی ڈیویلپ ہوا اس نے پیدائش ہی اس کی وہیں پر ہوئی تھی اور وہیں سے وہ ٹیومر کی شکل اکتار کرتے ہیں وہ بڑا ہو گیا لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ٹیومر جسم کے کسی اور حصے کے اندر ہو جیسے کہ عام طور پر لیڈیز ہیں ان کی بریسٹ کے اندر ٹیومر بن جاتا ہے اب اس کا اگر پراپر علاج نہ کیا جائے تو وہ ٹیومر کے جو خلیات ایسا ایسا دماغ تک پہنچتے ہیں اور دماغ کے اندر بھی رسولی پیدا کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا جنہیں لیور ٹیومر تھا جیگر کا کینسر تھا تو جیگر سے جو ہے وہ کینسر کے خلیات دماغ تک پہنچے اور دماغ کے اندر اس نے کینسر پیدا کر دیا فیپڑوں کے اس طرح کینسر کے اندر اور ٹیومر جو ہے اس کے بعد بھی دماغ کے اندر ٹیومر پیدا ہوئے ہیں یعنی جسم کے کسی بھی حصے کے اندر اگر کوئی ٹیومر پیدا ہوا اور اس کے بعد وہ جا کے دماغ کے اندر پیدا ہوا اسے ہم کہتے ہیں سیکنڈری ٹیومر اور اسے ہم میٹا سٹیٹک ٹیومر بھی کہتے ہیں دوستو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اس کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ جن لوگوں کو خدا نہ خاصتا یہ ٹیومر ہے اگر ان علامات کا ان کو پہلے علم ہوگا تو وہ بہت جلدی اس کے علاج کے طرف رجوع کریں گے اور بہت جلدی ہی اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مرضی جتنی ابتداء کے اندر ڈائیگنوز ہو جائے اس کا علاج اتنا ہی آسان ہوتا ہے اور بڑا ہی کامیاب ہوتا ہے تو دوستو اس کی جو علامات ہیں جسم کے چکے اب دیکھیں جتنے بھی افعال ہمارے ہو رہے ہیں یعنی میں آپ کے سن بور رہا ہوں میرا ہاتھ آپ کے سن ہر رہا ہے میں سوچ رہا ہوں یہ تمام افعال جہیں یہ میرے دماغ سے ہی کنٹرول ہوتی ہیں وہ ایسے افعال جو انوالنٹری ہو رہے ہیں یعنی جن کو افعال پر میرا اپنا کنٹرول نہیں ہے یعنی دل کی جد ہے وہ مسلسل کرتا جا رہا ہے جیسے میرے پیپڑے جہیں وہ مسلسل اپنا کام کر رہے ہیں جیسے میرے کیڈنیز ہیں وہ مسلسل کام کر رہے ہیں یعنی وہ میری مرضی کے تابعے نہیں ہیں ان کو ہم انوالنٹری فنکشنز کہتے ہیں یہ بھی دو سو دماغ سے ہی کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں اب دماغ کے کچھ حصے دماغ کے کچھ حصوں کے افعال کو کنٹرول کرتے ہیں اگر میں سادہ الفاظ میں یوں کہوں کہ دماغ کا جو آپ کا لیفٹ سائی پورشن ہے وہ آپ کے جسم کے رائٹ سائیڈ کے پورشن کو افعال کو کنٹرول کرتا ہے اور دماغ کے رائٹ سائیڈ کا پورشن جو آپ کے جسم کے لیفٹ سائیڈ کے جو ہے اس کی افعال کو کنٹرول کرتا ہے اس میں خاص طور پر میں دیکھوں اگر اس ٹیومر کے اندر کسی شخص کے سب سے پہلے بینائی کمزور ہونا شروع ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ پہلے اگر وہ شخص سو فٹ کی دوری پر ایک بورڈ کو بڑے آسانی سے پڑھ سکتا تھا لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ پچاس فٹ سے پڑھ سکتا ہے سو فٹ کوئی اسے نظری نہیں آتا پھر وہ اور کم ہوتے حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی کتاب کی ریڈنگ نہیں کر سکتا وہ موبائل جو ہے اس کے میسے نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے تو اس کا مرور یہ ہے کہ ایس ایس کے بینائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن ایک چیز میں رکھیں اگر آپ کی رائٹ سائیڈ کی آئی جو ہے اس کے بینائی ختم ہوئی ہے تو یاد رکھیے گا کہ ٹیومر آپ کے دماغ کے لیفٹ سائیڈ پہ ہوگا کیونکہ یہ کراس ہوتی ہیں آپٹیک نرف جو ہوتی ہیں جو لیفٹ سائیڈ کی جو ہے آپٹیک نرف جو ہے وہ آپ کے رائٹ سائیڈ کے دماغ حصے کے طرف چالی جاتی ہے اور لیفٹ سائیڈ جو ہے آپ کی رائٹ سائیڈ کی جو آنکھ ہے اس کی آپٹیک نرف آپ کے لیفٹ جو ہے دماغ کے حصے کے اندر چلی جاتی ہے اور اگر دماغ کے لیفٹ سائیڈ کے اندر ٹیومر ڈیویلپ ہوا ہے اور اس نے آپٹیک نرپ کے پر دباؤ ڈال دیا ہے تو آپ کی رائٹ سیٹ جہے اس کی بنائی جہے وہ ختم ہو جائے گی اور اگر دماغ کے رائٹ سیٹ کے اندر ٹیومر ڈیویلپ ہوا ہے تو اس نے آپ کے دماغ کے آنکھ کی بائیں طرف جو آنکھیں اس کی بنائی جہے اس کی نظر جہے اور جس کی روشن جہے اس کو ختم کر دے گی اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دماغ کے جو فرنٹل لوب ہے اگر اس کے در ٹیومر ڈیویلپ ہو گیا ہے تو انسان جہے اس کو جہے اپنے گھر کے راستے تک بھول جاتے ہیں یہ راستوں سے پہلے وہ اتنا عرصہ چلتا رہا تھا اب وہ اپنے وہ راستہ جہے وہ بلکل بھول جاتا ہے وہ بات کر نہیں سکتا وہ کہنیتا کچھ ہے اس کی علفاظ موں سے کچھ اور نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بار بار بات کو سمجھ نہیں کچھ نہیں کرتا ہے لیکن وہ بات کو سمجھ نہیں رہا ہوتا اس طرح جب ہمارے کنپٹی جو ہے اس کی اوپر جا کے گھر کوئی ٹیومر ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے آرٹری نرف کے اوپر پریشہ ڈال دیتا ہے جس کی بھی ایسے ہماری قوت سمجھ ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے حتیٰ کہ بعض ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایسی آوازیں ہمارے کانوں میں شور آنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ دراصل اگزسٹی نہیں کر رہا ہوتا جو ہوتا ہی نہیں لیکن ہمارے کانوں کے اندر اس آرٹری نرف کی خرابی کی وجہ سے اس پر پریشر آنے کے وجہ سے اس طرح کی علامات ہو رہی ہوتی ہیں مریض خاص پر چل نہیں سکتا وہ جانا سیدھا چاہتا ہے وہ جاتا بلکل لیفٹ سائیڈ پہ ہے اس کے دماغ کے اندر بہت زیادہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تاکہ اس کو وومیٹ ہو جاتی ہے عام طور پر وومیٹ ہونے یا الٹی ہونے سے پہلے تو متلی اور نوزیہ ہوتا ہے لیکن جب برین ٹیمر ہوتا ہے تو سردرد کے ساتھ فوری طور پر جائے وہ الٹی ہو جاتی ہے اس میں متلی اور نوزیہ بلکل نہیں ہوتا اسے مریض جو ہوتے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ ہر وقت جائے وہ کنفیوزن کا شکار رہتے ہیں وہ ہر وقت سوچ میں رہتے ہیں انہیں اور ان کی نید ختم ہو جاتی ہے ان کو نید بلکل نہیں آ رہی ہوتی یہ مختلف علامات ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سری علامات ہوں گی لیکن یہ علامات جہیں عام طور پر کامن پائی جاتی ہیں اور اگر کسی شخص میں جیسی علامات ہوں انہیں فوری طور پر جہے اپنے موالے سے رجوع کرنا چاہیے اس کی جو ہے مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں تو اس کی آج کل کے جو بہت زیادہ وجوہات ہیں وہ پولویشن ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بگ سیٹیز کے اندر پولویشن بہت زیادہ ہے یا وہ لوگ جو ایسی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ دعوان بہت زیادہ ہے جیسے فیکٹریہ ہوں یا انٹوں والے بھٹھے ہوں تو اس سے جو پیلیوٹڈ جو ہے ایٹموسفیر جب ہو جاتا ہے جب وہ انسان اور محول میں سانس لیتا ہے تو اس سے بھی دماغ اندر جوہ ٹیومر ڈیولپ ہوتے ہیں یا آپ ایسی فیکٹریوں میں کام کریں جہاں پہ کیمیکلز کے بہت زیادہ بخارات اڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے دماغ اندر ٹیومر وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے یا آپ کسی ایسی جگہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ایکس ریز ویرہ جے وہ ہوتی ہیں جیسے کچھ لوگوں کو پروفیشن یہ ہے کہ یہ وہ ہسپیٹر میں کام کرتے ہیں یا جہاں پہ ایکس ری ویرہ جو ہے یا اور باقی ایسی دپارٹمنٹ جہاں پہ ریز بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں تو اس کے آفٹری فیکٹ کے نتیجے کے طور پر بھی برین ٹیومر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب طبعے کے مطابق ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں سے کیسے پیدا ہوتا ہے طبعے اس کے بارے میں کمال کا آپ کو ایک بیان دیتا ہے کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ کھٹی چیزوں کے استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ تیز مرچی مثالوں کے استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ بیکری کی پروڈکٹ کے استعمال کرتے ہیں جو بہت زیادہ گوش اور خاص طور پر بیف کے استعمال کرتے ہیں ایسے لوگوں کے اندر سوداوی مادہ زیادہ پیدا ہو جاتا ہے ان کے خون کے اندر تضابیت زیادہ ہو جاتی ہے اور یہی سوداوی مادہ اور تضابیت دراصل ہمارے جو چار ٹیشیوز ہیں جنہیں ہم نے نرب ٹیشیوز کہتے ہیں مسکلر ٹیشیوز کہتے ہیں اپیتھیلیر ٹیشیوز کہتے ہیں اور کنیکٹیو ٹیشیوز کہتے ہیں تو یہ تضابی مادہ دراصل آپ کے ازلاتی یعنی مسکلر ٹیشیوز کی اس کی گروتھ کو بہت سپیڈ اپ کر دیتا ہے کیونکہ اس کی خضا اس کو بہت زیادہ ملنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ کی گروتھ انکنٹرول ہو جاتی ہے اور ٹیومر کی اگر میں ڈیفنیشن کروں کہ یہ کیا ہوتی ہے تو میں یوں کہتا ہوں کہ ٹیومر جسم کے کسی بھی حصے میں پیدا کیوں نہ ہو یہ دراصل ازلات کی ٹیشیوز کی انکنٹرول گروتھ ہوتی ہے اسے ہم طب کی زبان میں کہتے ہیں یہ خلط سودا کی زیادتی سے پیدا ہونے والا مرض ہوتا ہے اور اگر میں طب نظر آزا کی زبانت میں آپ سے بات کروں تو یہ ازلاتی آسابی تحریک سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے اس ٹیومر کے بہت ساری اقسام ہوتی ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ اور سب سے کامن جو ٹیومر پایا گیا ہے اسے ہم کہتے ہیں میننڈیومہ یہ ایسا ٹیومر ہے جو دراصل دماغ کے اندر تو نہیں ہوتا یہ دراصل دماغ کے اوپر جو جلیاں ہوتی ہیں جن میں ایک جلی جی ہے وہ اس میں بہت زیادہ ازلاتی خلیات ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ٹیومر پیدا ہوتا ہے یہ اپنے سائز میں بہت سپیڈ سے بڑھتا ہے اور دماغ کے اوپر یہ پریشر دینا شروع کر دیتا ہے اب جس جگہ پر یہ پریشر دیتا ہے اس حصے کے جو علامات ہوتی ہیں جو اس حصے کے جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ آٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ مختلف جو علامات پیدا ہوتی ہیں اس ٹیومر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اس کے علاوہ گلائیومہ جو ہے اس کے علاوہ میڈولا بلاسٹ ہے اس کے علاوہ سی این ایس لیمفومہ ہے اس کی بہت ساری اور اقسام ہیں لیکن سب سے زیادہ جو ٹیومر برین کے اندر پایا جاتا ہے وہ میننجیومہ پایا جاتا ہے یعنی دماغ کی جلی ازلاتی جلیوں کے اندر غیر طبی نمو سے پیدا ہونے والا ٹیومر جو ہے اب جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کے علاج کے بارے میں ہمارے پاس ایک بڑی بہترین تیوری آگئی ہے طیب یونانی کے مطابع کہ ٹیومر جتنے بھی پیدا ہوں گے جسم کے کسی بھی حصے میں پیدا کیوں نہ ہوں چاہے وہ بینائن ہوں یا وہ کینسرس ہوں سب کا مادہ تضابی ہوتا ہے سب کا مادہ سودا خرط سودا ہوتا ہے اگر ہم جب ہم یہ کنفرم ہو رہا ہے تو پھر دوستو اس کے علاج بھی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ انہی مادے کی زیادتی کی وجہ سے ازلاتی خلیات کے اندر غیر طبی نمو غیر طبی پروریج غیر طبی ملٹیپلیکیشن اور غیر طبی گروت ہو رہی تھی ان کی ضرور سے زیادہ آس کے سیل جہاں وہ ملٹیپلائی ہو رہے تھے جتنے نارمل ہونے چاہیے تھے اس سے نہیں ملکہ ابنارمل گروت ہو رہی تھی تو پھر جب ہم اس کی خضا کو ہی بند کر دیں گے تو لا محالہ وہ گروت چاہے اٹومیٹیکلی کم ہوتی چلی جائے گی اور ایسا ایسا ٹیومر ختم ہو جائے گا اور ایک بار علاج کرنے کے بعد انشاءاللہ یہ مرض دوبارہ نہیں ہوتا یہ میں آپ کو بارہا کہہ رہا ہوں وہ لوگ جنہوں نے برین ٹیومر کا آپریٹ بھی کروا لیا وہ جب میرے پاس دوبارہ آئے اور دوبارہ جب انہوں ٹیسٹ دوبارہ کروائے اپنا ایم آر آئی کروا لیا انہیں ایک سرے کروایا انہوں نے برین کا سیٹی سکین کروایا تو پھر پتا چلا کہ وہ جو ٹیومر جو سے آپریٹ کیا گیا تھا اب وہ ری گرو کر رہا ہے تو دوستو اگر آپ میرے بتائے ہوئے اس اصول علاج کو اپنائیں گے بے شک آپ جو بھی علاج کر رہے ہوں ایلوپیتی آپ کے لائے کر رہے ہوں آپ نے آپریٹ کروا بھی لیا ہے جو بھی کر رہے ہوں لیکن اس کے ساتھ یہ کمز کم علاج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیجئے اور جن چیزوں کو میں نے بتایا ہے کہ جن چیزوں کے کھانے سے ٹیومر پیدا ہوتا ہے ان چیزوں کو اپنے کھانے سے نکال دیجئے اور جو میں اب خضا آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ خضا آپ نے استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ اس موزی مر سے مکمل طور پر محفوظ بھی رہیں گے اور اگر دوبارہ ایک وہ اپریٹ کروا بھی لیا ہے تو دوبارہ نہیں ہوگا اور اگر اپریٹ نہیں کروایا تو انشاءاللہ میرے اس بتاہیو علاج سے آپ کو دوبارہ اپریٹ کروانے کی ضرورت اپریٹ کا ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ ہم نے مرض کی وجہ کو ختم کرنا ہوتا ہے نہ کہ وجہ کی وجہ سے جو علامت پیدا ہوئی ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے کیونکہ ٹیومر بزادے خود بیماری نہیں ہے یہ تیزابی مادے کے جسم میں زیادہ ہو جانے کی وجہ سے عزراتی خلیات کی ابنارمل گروت ہونے کے نجیمہ پیدا ہوا تھا اب بتا ہی اگر اس ٹیومر کو کاٹ بھی دیا جائے آپریٹ کر کے نکال بھی دیا جائے تو کیا وہ علامت ختم ہو گئی وہ نہیں ہوئی تھی اس لیے دوستو اگر اس مرض سے مستقل طور پر آپ نے شفایاب ہونا ہے تو پھر جو نسخہ میں بتا رہو آپ اس سے مسلسل چاہے چھ ماہ استعمال کرنا پڑے سال پر استعمال کرنا پڑے آپ نے استعمال کیجئے اس کا کوئی سیڈ فیکٹ نہیں ہوگا اور انشاءاللہ یہ مرض بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گا اس کی علاقہ دورین اس بات پر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ٹیومر کا سائز کیا ہے تو دوستو نسخہ نوٹ کر لیجئے گا آپ کو دوائیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے جو میں نسخہ آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے تمام جو ہربل فارمیسیز ہیں اس کو بنا رہی ہیں آپ نے وہاں سے خریدنا ہے اور میرے بتائے ہوئے طریقے ایک مطابق آپ نے استعمال کرنا ہے ایک تو ہے حب ایارج یہ آپ کو گولیاں ملتی ہیں حب کا مطلب گولیاں ہوتی ہیں حب ایارج یہ گولیاں ہیں یا آپ نے ہمدرد اجمل کرشی یا کسی بھی اچھی فارمیسی کہ آپ نے خرید لینی ہے ایک گولی صبح و تپہر رات کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے سادھا پانی سے لے لیجئے گا اور کھانا کھانے کے بعد اطریفہ لے استخدوس یہ بھی انہی فارمیسی کے بنی ہوئے ایک اطریفہ ماجون کی شکل میں ہوتی ہے پانچ پانچ گرام دل میں تین ٹیم کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنے دوستو استخدوس کے بارے میں دنیا میں بہت تحقیق ہو چکی ہے اسے لیونڈر بھی کہتے ہیں اور مارکیٹ میں اس کے پھول بھی ملتے ہیں جسے ہم گولے استخدوس کہتے ہیں اگر خالی اسی گولے استخدوس کا کہہ باج ہے وہ تین گرام استخدوس اس کے پھولوں کو دو کپ پانی میں پکا کر جب ایک کپ پانی رہ جائے اس کو چھان کر اس میں شہد ملا کر صبح دو پہ شم کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ بعد استعمال کیا جائے یا پہلے استعمال کر لیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو پیشنٹ شگر پیشنٹ ہے وہ شہد استعمال نہ کریں وہ خالی یہی جو ہے اس کا کہوہ وہ بنا کے پیئیں تو الحمدللہ اس سے جتنے بیس ٹیومرز ہیں وہ بالکل ایسا ایسا ڈیزالو ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص صفت رکھی ہے اور طب میں اسے جاروب دماغ کہتے ہیں یعنی دماغ کے اندر جتنے بھی فاسد مواد رکھتے ہیں ان کو صاف کرنے والا جھاڑو کہتے ہیں تو دوستو دراصل یہ سوداوی مادے کو خارق کرنے والا جھاڑو ہے سوداوی مادے سے ٹیومر ڈیویلپ ہوتے ہیں اور یہ خاص طور پر سوداوی مادے کا ہی تنکیہ اور تصفیہ کرتا ہے اس لیے برین ٹیومر کی یہ سنگر ریمڈی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ یہ بھی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا نہ تو سردرد ہوگا اس کے کھانے کے بعد اگر ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ہے آپ کو الٹی مطلی آتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی آپ کے کنفیون ڈیپریشن ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کو جو نیند نہیں آتی وہ الحمدللہ پورے طریقے سے آنا ہو شروع ہو جائے گی آپ کی یکسوی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی پہلے آپ ایک بات پہ کنسٹریٹ نہیں کر رہے تھے اب الحمدللہ اس کو پھر کنسٹریٹ کرنا شروع کر دیں اس جڑی بوٹی کی پوری دنیا میں تحقیق ہو چکی ہے یہ سنگر ریمڈی جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ میری زندگی بھر کا نچوڑ ہے تو اس کے تجربات ہیں دوستو آپ اس سے پیدا اٹھائیے اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ جڑی بوٹیوں کی تعریف بھی کیجئے گا پروفیسر حکیم اساق سلطان فرام لاہور پاکستان